موسیقی جنرل باجوہ صاحب کے سامنے آنے کے بعد وہ جو کہتے ہیں ہون کر گلنا یہ والا ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہو گیا کیونکہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو اعلان کیا تھا چین آف کمان کی تقریب کے موقع پر کہ میں اب گمنامی میں چلا جاؤں گا اب نظر نہیں آؤں گا کسی کے ساتھ کوئی گلبات نہیں ہوگی کسی کے ساتھ کوئی جو کھلا ڈولا انداز ہے ان کا کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی گفتگونی ہوگی جنرل باجوہ صاحب کے اچانک منظر عام پر آنے پبلک مقام پر آنے اور اس کے بعد جو ایک منی خیز مسکراہت کے ساتھ اس بارے میں اظہار خیال یا اس بارے اس طرح کا جیسٹر دینا کہ جناب میں آگیا جیڑی گلہ پچھے پچھے میرے کردے سو ان ذرا میرے سمجھ کر کے دکھاؤ اس نے انفیکٹ ساری سیچویشن کی اوپر ایک بہت بڑا اثر ڈالا ہے کیونکہ آج ہی کے دن کے اندر کچھ اور ڈیویلپنٹس بھی ہوئی تھی اور جنرل باجوہ صاحب کی اس انٹری جو راولپنڈی میں ہوئی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہوئی پاکستان اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دوران ہوئی یہ بڑی سگنفیکنٹ ہے کیونکہ جنرل باجوہ صاحب مشہور ہیں اس وجہ سے بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں بڑے کھل ڈل کے باتیں کرتے ہیں اور اگر گفتگو پر امادہ ہو جائیں تو پانچھے گھنٹے تو بالکل معمولی سی بات ہے ان کی جو کم از کم میڈیا انٹریکشن رہی ہیں وہ بھی کم از کم پانچ چار گھنٹے سے کم نہیں ہوئی ہاں زیادہ ہو سکتی ہیں سات گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی نو گھنٹے کی لیکن اس سے کم ان کی کبھی بھی میڈیا انٹریکشن ہوئی اب ان کا سامنے آنا انفیٹ بہت ساری چیزوں کا جواب ہے نمبر بان یہ والا تاثر کہ جناب جنرل باجوہ صاحب ملک سے چلے گئے ہیں امریکہ چلے گئے ہیں دبائی چلے گئے ہیں ابوزہ بھی چلے گئے ہیں بیلجیم چلے گئے ہیں اس طرح کی بے شمار افوائیں اڑائی گئی تھی کہ جناب وہ چلے گئے ہیں لیکن یہ ان کے سامنے آنے سے ان تمام افوائوں کا جو ہے وہ کلہ کمہ ہو گیا پتہ چلے گیا کہ نہیں پائیان وہ ایتھین ہیں پاکستان میں ہی ہیں اور اسلام آباد راول پنڈی میں موجود ہیں اور وہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتے ہیں اس بات کا یہ مطلب ہے دوسرا ان کا سامنے آنا انفیکٹ جواب ہے عمران خان صاحب نے کل جس طریقے سے بول نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی حکومت کی تمام تر ناکامیوں کا ملبہ ڈالا جنرل باجوہ صاحب کے اوپر تحریک ادم اعتماد کے موقع پر دھوکہ دینے کا الزام لگایا جنرل باجوہ صاحب کے اوپر بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل باجوہ نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا چاہے وہ اس وقت کی حکومت تھی اس وقت کی اوپوزیشن تھی یا خود ان کے اپنے ساتھی تھے جنرل باجوہ صاحب سب کے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا اور اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دینا تھا یہ والا معاملہ بھی ایک بہت بڑی گلتی تھی عصد کیسر صاحب نے بھی یہی بات کی بلکہ مونہ صلیح صاحب نے بھی جنرل باجوہ صاحب کو ذکر کر دیا تھا یا نہیں جنرل باجوہ صاحب اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکے تھے ہر ایک بندے نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یا رہون باجوہ صاحب چلے گئے نے جرہ مرضی ہونا تو گل پا دیو لہٰذا اس بات کا آغاز ہو گیا اور پھر بہت سارے جنرلسٹوں نے بھی اس حوالے سے بات کی چاہے حامد میر صاحب ہیں انہوں نے جیو پاکستان میں اس بات کا اظہار کیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے سب کو معمو بنایا عمر چیما صاحب نے ایک وی لاؤک کیا اور اس وی لاؤک کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کسی نجی محفل کے اندر یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو تو میں جب چاہوں گھر بھیجنوں یہ تو صرف شجاعت صاحب کے تین ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے یہ تین ووٹ دائیں بائیں ہوں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا پی ڈی ایم حکومت گھر چل جائے گی یعنی یہ تاثر دینے کی ایک مسلسل کوشش کی جاری تھی کہ باجوہ صاحب جب وہ آرمی چیف کے عوضے پر تائینات تھے جب وہ اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کے طور پر اس وقت وہ سب کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک دم سے جیسے کہتے ہیں نا خموشی تاری ہونا یہ انفیکٹ ایک جواب ہے کیونکہ یہ ایک سوچی سمجھی میری نظر کے اندر یہ ایک سوچی سمجھی ایک پلینڈ ایکٹیوٹی ہے کیونکہ صبح ہی ایک اس حوالے سے ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی آپ کو پتا ہے باپ بلوچستان عوامی پارٹی یہ وہ جماعت ہے جس کے ووٹوں کی وجہ سے جو شباز شریف صاحب کی حکومت ہے ان کی باپ کی ایمکیو ایم کی اور مسلم لیگ کاف کے ووٹوں کے اوپر یہ کھڑی اگر ان تین میں سے کوئی ایک جماعت بھی نگل جائے تو شباز شریف صاحب کی حکومت دھڑم سے نیچے گر جائے گی اور یہ اگر کسی جگہ پر آ کر اس حوالے سے گفتگو کرے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ منی خیزہ آج کچھ ڈیویلپنٹ اس طرح کی ہوئی کہ خالد مقصی صاحب جو پارلیمنی لیڈر بھی ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کو اس وقت ہیڈ بھی کر رہے ہیں وہ میڈیا کے سامنے آئے گزر رہے تھے وہاں پہ چند ریپورٹرز موجود تھے انہوں نے ان کو روک لیا کیونکہ ابھی تازہ تازہ یہ چیزیں چل نہیں ہیں مونہ صلی صاحب کی حوالے سے کہ جناب مونہ صلی صاحب نے کہا کہ باجوا صاحب کے کہنے پہ ہم پی ٹی آئی کی ہم نے سپورٹ کی تو خالد مقصی صاحب سے بھی سوال ہوا کہ جناب آپ کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ فلان کو جوائن کر لیں فلان کو نہ کریں اس پر خالد مقصی صاحب نے یہ جواب دیا کہ کیا کیا بتاؤں آپ کو کونسی بات ہے جو آپ سننا جاتے ہیں جنرلسٹ نے دوبارہ سوال دور آیا کہ جناب جو بھی آپ سنانا چاہیں وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں اس پر انہیں جواب دیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی انہیں اس بات کو یہاں پر ختم کر دیا پھر ان سے دوبارہ سوال ہوا کہ کیا آپ کو کبھی کسی نے ڈکٹیٹ کیا اس کے اوپر مقصی صاحب جو گاڑی میں بیٹھ رہے تھے یہ کلپ ہے ایک تقریباً اکیس سیکنڈ کا کلپ ہے جس کی یہ میں آپ کو روداد سنا رہا ہوں وہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے اور اگر آپ دیکھ سکے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر بھی شامل کر دوں گا اچھا تو اس کے یہ جب انہوں نے ان سے پوچھا جو دروازہ ہے نا گاڑی کا اس کے اوپر ہاتھ رکھے کہتے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کو کرنے کے بعد میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں جنرلسٹ نے دوبارہ پوچھا کہ جناب ہم ایسا کیوں چاہیں گے جس پر انہوں نے جواب دیا مقصی صاحب نے کہ آپ نے سوال ہی ایسا پوچھا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آزم سواتی کی طرح مجھے بھی تکلیف پہنچے یعنی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آزم سواتی صاحب نے جو تکلیف میں مبتلا ہیں اس وقت کیونکہ مقدمات ہیں کبھی ادھر مقدمہ کبھی ادھر مقدمہ وہ اس وقت مختلف صوبوں کے درمیان شٹل کاک بنے ہوئے ہیں اسلام آبا سے لے گئے ہیں اب ان کو کوئٹا کوئٹا میں آج جو عدالت تھی انہوں نے ان کا پانچ دن کا جسمانی ریمانٹ دے دیا بلکہ اس موقع پر قاسم سوری صاحب جو سابق ڈپٹی سپیکر بھی تھے وہ عدالت میں موجود تھے بلکہ انہوں نے اپنے کیمرے کے ساتھ جو ہے ان کی ایک ویڈیو بنائی ہے سیلفی کیمرے کے ساتھ کہ آزم سواتی صاحب آ رہے ہیں اور جو سوری صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں خیر ان کا آج پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا گیا ہے اچھا یہ جو بات کہنے کا مقصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو بھی نہ اب اصل باپ کا خوف ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ والی بات نہیں کرنی کیونکہ آزم سواتی صاحب نے کیا کیا تھا آزم سواتی صاحب نے این اس وقت جب باجوا صاحب چیف آ فارمی سٹاپ تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک ٹویٹ کے ذریعے کچھ باجوا صاحب کا نام بھی لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے وہ جو ویڈیو شیوڈیو والا معاملہ تھا اس کے بعد جب یہ ریٹائرمنٹ والا معاملہ ہو گیا تھا ان کا تو جو نہائی تھی اپنی ٹویٹ کے اندر ان کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کر لی تھی اور اس کے بعد سے پھر ایک دم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو موقع مل گیا کہ یار اب یہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں اب جو مرضی کہلو جس طرح مرضی کرلو جو مرضی سن لو وہ ایک گفتگو کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے وہ بات آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اب وہ اس سارے پروسس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے ہمیشہ سے یہ بات ہے کہ ادارے نے ہمیشہ اپنا جو ہیڈ ہے یا ان سے وابستہ جو لوگ رہے ہیں ان کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ادارہ اپنے سابق سربراہ کو اس طریقے سے جو ہے وہ بلکل چھوڑ دے کہ جس بندے کا دل کرے وہ آئے اور ان کے اوپر لافظہ نہیں کرے ان کے اوپر بات کرے یا ان کے اوپر تنقید کرے یا ان کی تضحیق کرے کم از کم میری میری جتنی بھی جنرلسٹک پروفیشن کا ڈیوریشن ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ایون مشرف صاحب کو نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ان کے اوپر ایک قرارداد منظور کرنے کے بعد ان کے اوپر جو غداری کا سنگین غداری کا جو ہے وہ مقدمہ چلایا خصوصی عدالت قائم ہوئی پرویز مشرف صاحب کو وہاں پہ ایک مرتبہ پیش بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد وہ پیش نہیں ہوئے اس کے بعد وہ آ رہے تھے تو راستے میں نساء چودہ نساء علی خان صاحب اس وقت وزیرہ داخلہ تھے اچانک پتہ چلا ان کو دل کی تخلیف ہو گئی وہی سے وہ گاڑی جو خصوصی عدالت جو فاقی شہری عدالت کے اندر قائم کی گئی تھی وہاں تک جاتے جاتے اس گاڑی کو موڑا گیا اور لے آئے وہ اے ای 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 سی اور وہاں پر جا کے ان کو ایڈمنٹ کرا دیا گیا پھر وہ وہاں سے ہی جہاز پہ بیٹھ کے گئے یعنی اس کے بعد وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے چاہے اس کے بعد عدالت نے ان کو جون سی مرضی سزا دی ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیچویشن ہے اس وقت وہ انفیکٹ عمران خان صاحب نے اس کو جس طریقے سے پلے اپ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بنیادی طور پر بہت سارے سوالات پیدا کرتی ہے عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ان چیزوں کو انگیج کیا اور جس طریقے سے ڈس انگیجمنٹ کی اس سے تو ایک بات تو واضح حد تک سامنے آ چکے کہ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے جو کسی کا احسان نہیں مانتے احسان فراموشی کے اندر ان کا کوئی سانی نہیں ہے مقابلہ نہیں ہے دور دور تک چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ ماضی میں دیکھ لیں جب وہ ایکٹیو پالٹکس میں یعنی اس وقت ان کی جماعت کو کوئی ریکنیشن نہیں تھی اس وقت سے لے کر اب تک جس جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ احسان کیا عمران خان صاحب نے اس کا ہی گلہ کٹا اب اگر باجوہ صاحب پر آئے ہیں تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ کسی نہ کسی مسئلے پر جنرل فیض حمید صاحب کے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ لگتے لیں گے اگر کسی موقع پر جنرل فیض صاحب نے عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اہم ترین عدو پر موجود شخصیات سامنے آ کر بات کریں صرف اسلام بیگ صاحب کی ایک ہی مثال میرے سامنے ہے جو آج بھی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ادروائز مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بھی ریٹائر جنرل نے میڈیا پر آ کر اس طریقے کی گفتگو کی اور خاص طور پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہوں یا فارمر آرمی چیفز ہوں انہوں نے خموشی ہی اختیار کی ہے ادارہ ان کی بیس پر کوئی بھی جواب دے پیغام دے ردعمل دے وہ ایک الگ بات ہے ان کی طرف سے ہمیشہ ہی خموشی آتی ہے لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کا مزاج ہے اگر کبھی بھول چوک سے ایک جملہ بھی نگل گیا نا ان کے موہ سے تو جنرل فیض صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے جو جو کچھ کیا عمران خان صاحب نے ایک منٹ کے اندر سب پہ پھانی پھیر دینا ہے اور انہوں نے جنرل فیض صاحب کو بھی کٹیرے میں ملا کے کھڑا کر دینا ہے کہ جناب تم بتاؤ میرے لیے تم نے کیا کیا میں تھا جو تم کو پرٹیکٹ کرتا تھا میں تھا جو آپ کو یہ کرتا تھا میں تھا انہوں نے پھر یہ گفتگوی شروع کر دینا ہے اور انہوں نے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے یہ بات آپ لکھ کے لے لیں اب جو ایک امپورٹنٹ پہلو تھا جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا عمر چیمہ صاحب کے وی لوگ کا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ شوجات صاحب کے حوالے سے بات کی کہ جناب وہ بھی یہ تھا کہ جناب دو بندے ہمیتر ادھر کر دیں گے تو پی ڈی ایم کی گم گر جائے گی تو مجھے یاد آئے کہ شیخ رشید احمد صاحب کچھ عرصہ پہلے جب یہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ بغیرہ نہیں تھا عمران خان صاحب بدنی گالہ میں اس وقت قیام پوزی دعا کرتے تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اس بات کی تجویز دی تھی کہ آپ یہ سڑکوں والا کام چھوڑیں بلکہ انہوں نے پریس کانسیس میں کہا تھا کہ عمران خان کو اسی اسمبلی میں دوبارہ وزیراعظم بنائیں گے اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ دو ووٹوں پر کھڑی ہے جو ہے نا شباز شریف صاحب کی حکومت کی اکثریت کیونکہ وہ جو منحرف عراقین ہیں وہ تو ووٹ دے نہیں سکتے تو یہ دو بندے اور وہ بھی مسلم لی کاف کے ہیں یہ دو بندے پیچھے ہر جائیں گے تو حکومت گر جائیں گے اور پھر اسی اسمبلی سے ہم عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم رہیں گے یہ بات مجھے اس وجہ سے اس بات کے اندر کچھ صداقت محسوس ہوئی عمر چیمہ صاحب نے یہ جو بات کی کہ اس طرح کی بات شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی سامنے آئی تھی تو یہ اگر ان کے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو اس قسم کی ایک سیچویشن بن سکتی تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس موقع پر بھی عمران خان صاحب کی ریجیڈیٹی جو ہے وہ معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ناکام رہی اور جس کی وجہ سے یہ بریکٹرھو نہیں ہو سکا اولدو کہ یہ آپشنز اب بھی موجود ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ہٹانا نہیں چاہتے وہ گرانا چاہتے ہیں اور گرانے کے بعد وہ بنانا چاہتے ہیں یعنی حکومت کو گرائیں گے اور اس کے بعد حکومت بنائیں گے یہ چونکہ ان کا ایجنڈا ہے لہٰذا وہ اسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں لیکن یہ ایجنڈا اب کس حطہ کامیاب ہوگا کس حطہ ناکام ہوگا یہ ایک الگ بات ہے البتہ اکے سیکنڈ کا کلپ اور جنرل باجوہ صاحب کی انٹری نے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ جناب اس سے زیادہ اب آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیغام ہے جو متعلقہ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے اور متعلقہ لوگوں تک اگر یہ پیغام پہنچ گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو الزامات والا سلسلہ ہے اس کے اندر خاصی کمیہ ہے کہ میں حالہ آنی بھی چاہیے ابھی رائے گا ضرورت اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ